آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز جلہ فوٹوگراف ویل فیر اسیوشیشن کے دورہ بتایا گیا کہ آئی لب سیبنی بشای پر جلے بھر میں جتنے بھی اسطحان ہیں تیاسک ستھل ہیں پراجین مندر ہیں ہر جگہ فوٹوگرافی کر کے اور ان فوٹوز کو اسیوشیشن دینے کی بات ان کے دورہ کہی گئی اور اس کے بعد سربششت فوٹوگرافی جس کے دورہ کی گئی انہیں سمانت بھی کیا گیا اس حفظر پر وقتاؤں کے دورہ فوٹوگرافی شیطر میں فوٹوگرافی کے جتنے بھی درشتی کون ہیں جتنے بھی کلپ ہیں اس کے بارے میں وستار سے بتایا گیا فوٹو پردرشنی اس حفظر پر لگائی گئی شہر کے سب سے پرانے مانے جا سکتے ہیں مردی فوٹو سٹوڈیو اس کے سنچالک عبرار علی کے دورہ لگ بھگ ایک صدی پرانے کیمرے اور فوٹوگرافی کے طور طریقے کے بارے میں بتایا گیا یہ دیکھیں یہاں پر نیجی ہوتل ایک جارت ناکا چیتر میں وہاں اس کارکرم کا اوجن کیا گیا اور اس کارکرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھی فوٹو کھیچی گئیں ان فوٹوز کی پردرشنی بھی لگائی گئی سمچار ایجنسی افنیہ کی سائنیوز کے لیے ایک شوک سونی کی ریپورٹ جلے بھر کے پترکار اس افسر پر جھٹے اور ان کے دورہ فوٹوگرافی کی بدھا کو فوٹوگرافی کی کلا کو کس طریقے سے انت بنایا جائے اس بارے میں بھبرش کیا گیا فوٹوگرافی ایسوسییشن کے دورہ آئیوجن اس کارکرم میں جلہ فوٹوگرافر ایس ویل فیر ایسوسییشن کے دیکھ سونی کی دورہ اس پورے افسر پر اس آئیوجن پر پرکاش ڈالا گیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں انیس سو بائیس کا کیمرہ لگ بھگ ایک سو ایک سال پرانا کیمرہ آج پرول اور بجرگ ہو رہی پیڑی اس بات کو بہتر طریقے سے جانتی ہوگی کہ پہلے تحصیل کاریالوں کے پاس پاس کلیکٹریٹ کے آس پاس اس طریقے کے فوٹوگرافر کھڑے رہا کرتے تھے جو پہلا ہم نے آپ کو دکھایا ایک بار پھر ہم آپ کو کیمرہ دکھائیں گے یہ کیمرے پرانے اتحاس میں شامل ہو چکے ہیں یہ سارے کیمرے پر ادھر اوہر ہیں یہ دیکھیں یہ جو کیمرہ دکھا رہے ہیں عبرہ اور علی یہ کیمرے آپ نے پہلے دیکھے ہوں گے جو پرول ہو رہی پیڑی کے دورہ دیکھا گیا ہوگا تحصیل کے کوٹ کے آس پاس کھڑے رہا کرتے تھے فوٹوگرافرز اور وہ تتکال ہی فوٹو کھیچ کر اور فوٹو بنا کر دے دیا کرتے تھے فوٹوگرافی کا سفر کہاں سے آرمب ہوا کہاں تک پہنچا ویڈیو بنانا ایک سمیہ میں بہت بڑی بات مانی جاتی تھی آج آپ اپنے موبائل سے ویڈیو کتنی آسانی سے کتنے میگا پرکسل کے کیمرے سے بنا سکتے ہیں یہ بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے پرانے کیمرے یہاں پر رکھے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوئے یہ آشکہ کلک تھرڈ کلک سیکنڈ یہ آشکہ کا کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا پرانے لوگوں سے آپ اگر پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے آشکہ کلک تھرڈ کلک سیکنڈ کس طریقے سے فوٹو کھیچی جاتی تھی بارہ نگیٹیو ہوا کرتے تھے اور چوبیس اور چھتیس نگیٹیو والے بھی کیمرے آیا کرتے تھے سیونی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی کے دشک تک شوید شام کالی سفید بلیک انڈ وائٹ فوٹو ہی یہاں کھیچی جاتی تھی کلرڈ فوٹو کھیچوانے کے لیے بہت مشکت کرنے ہوتی تھی اور جو بھی فوٹوگرافر آتے تھے وہ اپنے جہن میں آپ کے کپڑے اور آپ کی ڈیزائن آپ کا سب کچھ بیٹھال کر لی جاتی تھے اور باریک کلرڈ پینسیوز کے جریعے فوٹو کو کلر کیا کرتے تھے بہت ہی مشکل کام ہوا کرتا تھا اس کے اپران تو جب دیرے دیرے تقنیق انت ہوتی گئی کلرڈ فوٹو ریل دھلنے کے لیے جبلپور اور ناکپور جائے کرتی تھے بیسے مولتا ہے جبلپور ہی جیادہ جائے کرتی تھی جبلپور کا ایک روپ کلہ سٹوڈیو ہوا کرتا تھا جہاں سب سے جیادہ فوٹو دھلا کرتی تھی کرمچن چوک کے قریب یہ سٹوڈیو ہوا کرتا تھا آج پرول ہو رہی یا بجرگ ہو رہی پیڑی اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہے کہ فوٹو کچھوانا کتنا دشکر کار ہی ہوتا تھا کتنا کٹن کار ہی ہوتا تھا اس سمجھ اگر آپ فوٹو کچھانے گئے ہیں پاسپورٹ فوٹو کچھوانا ہے تو ایک ہفتے تک لگ جائے کرتے تھے بلیک انڈ بائٹ پاسپورٹ لینے کے لئے اور اس سمجھ مہنگا بھی ہوا کرتا تھا سیونی میں امردیف فوٹو سٹوڈیو سینئر فوٹو سٹوڈیو بھارت فوٹو سٹوڈیو کنہیہ فوٹو سٹوڈیو مانسرو اور فوٹو سٹوڈیو سے چند فوٹو سٹوڈیو ہی ہوا کرتے تھے سیونی جلا فوٹو کار آفر ویل فیر ایسوسیشن کے دورہ اس کار کرم کا آئیو جن کیا گیا اور اس میں جلے بھر کے فوٹوگرافرس نے شرکت کی سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لئے اشوک سونی کی ریپورٹ اگر آپ کو سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی سائنیوز کی خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جنور کیجئے فیلال اجازت لیتے ہیں ہم پھر آجے رہوں گے جائے ہند سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی سمجھ ایجنسی اف انڈیا کی